پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کروٹ اگر چینج کرتے ہیں یوں چت لیٹے میں تو اب دائیں طرف ہونے لگتے ہیں تو کروٹ لیتے لیتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار یہ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ اس موقع پر بھی اس کو یاد ہے کہ یوں کروٹ چینج کرتے ہوئے یہ دعا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں کروٹ پہ لیٹ کر اپنے رخصار پر ہاتھ رکھتے تھے اس کی الگ دعا ہے رب قنی آدہ بکیع امتب عصو عبادک یہ دائیں کروٹ پہ لیٹتے ہوئے اپنے رخصار پہ جب ہاتھ رکھتے تھے نیچے اس کی الگ دعا ہے رب قنی آدہ بکیع امتب عصو عبادک چنانچہ پھر اللہم بسمی کا موتو و احیاء یہ ایک الگ دعا ہے اور اس کے علاوہ بھی رات کو سونے کی بہت ساری دعا ہیں اور 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدلہ 34 بار اللہ و اکبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائیے چنانچہ اس دعا کا اس وظیفے کا احتمام ہو اللہ تعالیٰ ایک تو دن بھر کے کاموں کی تھکاوٹ سے آپ کو بچائیں گے اور دوسرا اگر آپ کا کام بہت وسیع ہے نا مسئلہ آپ کسی آفس کے بوس ہیں بڑے ہیں اب آپ کو عملہ صحیح مل جائے گا لوگ ایماندار مل جائیں گے آپ کا کام تقسیم ہو جائے گا آپ کے کام میں بڑی آسانی ہوگی اور یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا کو بتایا تھا کہ جب وہ اپنے دکھڑا رکھ کے گئیں اللہ کے نبی کے پاس پتہ چلو ان کے پاس غلام آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں دیکھا رشے تو واپس آگئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود تشریف لائے بیٹا خیریت سے آنا ہوا میں نے دیکھا تھا کہ اب ادھر مرد اتنے تھے کہ مجھے حیاء آئی میں واپس آگئی یہ شرم و حیاء والی عورت کی پہچان ہے کہ مردوں میں جاتے ہوئے بھی شرم آئے اور آج تو دھڑلے سے تو فرمایا کیس کیسے آنا ہوا کہ ابا جان یہ دیکھیں ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں کپڑے میلے رہتے ہیں حسنین کو بھی سنبھالتی ہوں گھوڑے کے لیے چارہ بھی خود تیار کرتی ہوں خجور کی گھٹیاں بھی گھوڑے کے لیے خود پیستی ہوں علی کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے جھاڑو بھی خود دیتی ہوں آٹا بھی خود گونتی ہوں روٹی بھی خود پکاتی ہوں اتنا دکھڑا رکھا اپنا بیٹی نے تو غلام آپ کے پاس کافی سارے آئے ہیں تو مجھے علی نے کہا کہ آپ جاؤ بس ایک غلام لے لو کام تقسیم ہو جائے گا اس لیے آئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرما بیٹا فاطمہ رات کو سوتے ہوئے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدلہ چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ غلام سے بہتر ہے اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی وہ رضی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بھائی یہ تو کام پھر اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ماتحت رہے گی فرما بردار رہے گی اس کا یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تھکاوت نہیں ہوگی تھکاوت بھی نہیں ہوگی کاموں میں دوسرا آپ کے کام تقسیم ایسے ہو جائیں گے ایسے ایماندار لوگ آپ کو مل جائیں گے ایسے ایماندار قسم کے ساتھ ہی آپ کو مل جائیں گے یا اولاد ایسی فرما بردار ہوگی بیوی ایسی فرما بردار ہوگی کہ جو آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں جو آپ کی تھکاوت کا سبب نہ بنیں بلکہ آپ کی تھکاوت دور کرنے کا سبب بنیں گی اس وظیفے میں اتنی جانیں لیکن غلام نہیں دیا نبی نے پھر وہی بات جو میں کہا کرتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں نا حضرت فاطمہ گئی تھی اور کہا تھا فدق کا باغ فدق کا باغ میں سے حصہ دیں نبی کی بیٹی کو رخصت کر دیا ابو بکر نے اور باغ نہیں دیا اور یہ نہیں دیا اول تو وہ گئی نہیں کسی کو بھیجا لیکن جب یہ انہوں نے پتا چلا کہ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی انبیاء کے مال و درحم و دنانیر وراثت نہیں ہے ان کی وراثت علم ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حدیث پتا چلی تو چنانچہ وہ خوش ہوئی ہوں گی یا ناراض ہوئی ہوں گی تو جو یہ کہتے ہیں ابو بکر نے بیٹی کو دیا نہیں نبی کی باغ نہیں دیا یہ نہیں دیا حدیث سنا کے رخصد کر دیا ان سے کہو نبی نے غلام دیا تھا نبی بیٹی دکھڑا رکھ رہی ہے ابو بکر کے آگے تو انہوں نے دکھڑا بھی نہیں رکھا یہ اپنے پورا دکھڑا رکھ رہی ہیں یہ دیکھیں ابباجان آتوں کے گڑے یہ دیکھیں کپڑوں کا حال اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے پورا دن کام کرتی ہوں لیکن والد نے نبی نے دنیا نہیں دی حدیث سنا کے رخصد کیا صدیق اکبر نے بھی حدیث سنا کے رخصد کی ہے